نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھی قطر کے بارے میں جی ہمیں قطر کا فیمیلی بیزا سے ریلیٹیڈ بات کریں گے حالانکہ قطر لوگ تو رہتے ہیں انڈیا کے کافی سارے مجھے لگتا ہے جہاں تک ڈیڑھ دو میلین کے قریب لوگ رہتے ہوں گے اور بھی دیشوں کے رہتے ہوں گے لیکن قطر کا فیمیلی بیزا کا کیا پروسس ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے کیسن ہوتے ہیں کہ سر ہم فیمیلی کو ساتھ میں لے کے جانا جاتے ہیں قطر میں ہم جوب کرتے ہیں تو ان کا کیا پروسس ہوتا ہے دیکھیں ایک رائٹ ایریا ہر چیز کا ہوتا ہے کیونکہ جتنی آپ کی کمائی ہوگی اسی کے حساب سے آپ رہ پاؤ گے اگر کمائی کم ہے پھر آپ خرچہ زیادہ کروگے تو منٹین نہیں کر پاؤ گے وہ آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ٹوپک پہ بات کریں گے قطر میں اگر آپ فیمیلی لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کون سے پروسس ہوتے ہیں کتنی آپ کی تنکہ ہونی چاہیے اسی کے عدار پہ آپ قطر میں اپنی فیمیلی لے کے جا سکتے ہیں باقی اگر دیکھا جائے تو گلف کنٹریز میں سیم سیم پروسس ہے دوبائی کا بھی میں نے آپ سے لگ بگ ایک سال پہلے بتائی تھی یہ باتیں کہ دوبائی میں دس زار درام بندہ اگر کماتا ہے سات ہزار دس سے لے کے دس زار تک تو وہ فیمیلی مینٹین کر سکتا ہے آلانکہ بھی سرکار نے پھر فیلپینس وغیرہ کنٹریوں میں سیلی جو بڑھا دی تھی کنڈیشن زیادہ لاغو کر دی تھی جی ہاں کئی بار پانچ ہزار سے اوپر جو تنکہ کما سیلی ہوتی ہیں وہ بھی اپنی فیمیلی کو وہاں پہ لے کی جا سکتا ہے ایسا کچھ ویڈیو بنایا تھا ابھی ہم بات کریں گے قطر سے ریلیٹیڈ میونٹن سیلی دس ہزار کتری ریال ہونی چاہیے جی ہاں دس ہزار کتری ریال اگر جس کسی بھی کی ورکر کی ہے اگر کتر میں جوب کرتے ہوئے اس کی سیلی آتی ہے اس کے پاس بینک سٹیڈمنٹ ہے تو وہ اپنی فیمیلی کو کتر میں لے کے آ سکتا ہے جی ہاں اس کے بعد میں ایک تھوڑا اچھی بات بتاتے ہیں انہوں نے یہ بولا کہ سات ہزار تک سات ہزار کتری ریال سات ہزار کتری ریال تک بھی اگر کسی کی تنکہ ہے وہ بھی اپنی فیمیلی کو کتر میں لے کے آ سکتا ہے کنڈیسن اس میں یہ رہ گی کہ جہاں وہ کام کرتا ہے چے آپ کا کمپنی ہو چے آپ کا نیوکتہ ہو چے آپ کا مالک ہو وہ آپ کو آواز فری میں دے رہا ہو کیونکہ کتر میں آواز پہ زیادہ دور جیا جاتا ہے کتری جو لیبر صدا رہے میں نے ویڈیو پہلے بھی بنایا تھا کہ بھی کتر میں یہ بڑی پروبلم ہوتی ہے آواز بغیرے گی اگر کمپنی کسی کو بھی آپ کے کام کرتے وہاں پہ آپ کو آواز دیتی ہے مطلب آپ کو مکان آپ کو فلیڈ آپ کو روم دیتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی فیمیلی رہ سکتی ہے تو ان کے تین ہزار کتری ریال کم ہو سکتا ہے باقی سات ہزار تک بھی اگر ان کی تنکہ ہے تو وہ بھی کتر میں اپنی فیمیلی کو لے کے آ سکتا ہے جی ہاں فیمیلی ویزا کو پروسس کرنے کے لیے یہاں سے آپ کو دوسرے ویزا میں ویزٹ ویزا میں بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ دوبائی جا کے ویزا لگواتے تو کم سے کم آپ کو چھ مہنے کا پروسس اس میں لگ سکتا ہے یعنی میں مانتا ہوں کہ یہ پروسس لنبا ہے اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہے لیکن جانچ ہوتی ہے پورے ڈوکومنٹ لگتے ہیں تو اتنا ٹائم آپ کی فیمیلی بھی مانلو پانچ میمبر ہے آپ سب کو لے کے آ رہے ہو یا چیار ہیں دو ہیں سب کو تو وہ تھوڑا لنبا پروسس چلا جاتا ہے تو کم سے کم چھ مہنے تک اس میں ٹائم بتا گیا ہے تو چھ مہنے تک آپ کے پاس سب کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈوکومنٹ پورے وید ہونے چاہے اس سے ریلیٹڈ ہم اور بھی ویڈیو بنائیں گے ویڈیو پورا دیکھیں بس یہی اپ ڈیٹ آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا تھا کہ پہ کتر میں فیمیلی ویزا والوں کو لیے سلی مین اپورٹنٹ ہے کتنی ہونے چاہے وہ آپ لوگوں ساتھ سوامج میں آگئی ہوگی ویڈیوز ہاں لگے لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس بیٹی میسیز انکر کے ساتھ چاہیں